محترم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے ہیں جات رکھئے خاموشی میں بڑا فائدہ ہے وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا سنانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا تو آپ نے کہا قل ربی اللہ سم مستقب تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہا ہے یعنی استقامت اختیار کر پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں یہاں غور کیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں یا میرے بارے میں آپ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا اس کو تم اپنے قابو میں رکھو یہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نجات کے بارے میں سنانکتر میں جی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من نجات نجات کہاں ملے گی سکون کہاں ملے گا تو نبی نے کیا کہا ام لک علیہ کا لسانک اپنی زبان پر کنٹرول رکھو وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكُ اور تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو وَبْكِ عَلَى خَتِيَةِكُ اور تو اپنے گناہوں پر رو نبی نے کیا کہا اپنی زبان پر کنٹرول کر اپنے گھر پر باقی رہ اپنے گھر پر رہ تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو اور تو اپنی گناہوں پر رویا کر اب غور کیجئے ان تینوں جملے پر اپنے زبان پر قابو رکھ زبان پر قابو رہ گا تو بے قابو والی بات نہیں ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے گھر یہی میں رہو جب ہم گھر سے باہر زیادہ نکلیں گے جب ہم فالتو کام میں لگیں گے دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلیں گے ملیں گے تو یہ زبان کا استعمال غلط ہوگا اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پر رہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے کسی اور کے ساتھ اپنے خواہش پوری نہ کرے یہاں گھر سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو غیبتیں ہوتی ہے زیادہ تر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی گھر سے باہر یوں ہی پھرتا رہے یوں ہی چلتا رہے یوں ہی وقت کو برباد کرتا رہے نیک کام کے لیے اچھے کام کے لیے زبان کو آدمی استعمال کرے باہر جا سکتا ہے گھر کے باہر جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی وَبْكِ عَلَا خَتِيَّتِكَ اور تو اپنے گناہوں پر رو کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں گناہوں کا محاسبہ کرتا رہا کتنے گناہ تُس سے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر محاسبہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے حضرت عمر نے کیا کہا تھا سنانت ترمزی کتاب صفات القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2469 حاسبو انفسکم قبل انت حاسبو لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اپنے آپ کو جانچ لو قبل اس کے کی تمہارا محاسبہ ہو تم سے حساب لیا جائے آپ یاد رکھئے زبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں منا کیا یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگی لیکن یہ زبان تو ایسی ہے یہ جسم کا پورا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے سنانت ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407 اذا اسبہ ابن آدم فَإِنَّا لَذَا كُلَّهَ تُقَفِّرُ اللِّسَانِ دیکھ لیجئے کیا ہے کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے لوگ صبح کرتے ہیں تو جسم کے تمام آزا بلکل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں تم اگر بگڑ گئے تو ہم بگڑ جائیں گے تمام آزا پناہ مانگتے ہیں اتق اللہ فینا فَإِنَّمَا نَحْنُو بِكْ اَنِ اسْتَقَمْتَا اسْتَقَمْنَا وَنِعْوَجَجْتَعْوَجَجْنَا میرے معاملے میں اللہ سے ڈر مجھے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو پورا معاملہ سیدھا ہوگا اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو پورا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا تو یہی زبان ہے جو لوگوں کو کس طریقے سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتی ہے اور یہ زبان کے استعمال سے لوگ کس طریقے سے غلط کام میں چلے جاتے ہیں ہم اور آپ جو چیز زبان سے نکالتے ہیں سوچے غور کریں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا محاسبہ کرتے رہیں تولتے رہیں نابتے رہیں اور اپنے بات میں وزن پیدا کریں آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اقل مند ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں اقل مند لوگ پہلے بات کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں لیکن جو بے اقل ہے جو اقل کا استعمال نہیں کرتے یوں ہی بکتے رہتے ہیں خوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے اقل کا استعمال کرے اور کم بولے لیکن اس کا مطلب ایسا بھی نہ ہو جو آدمی نہیں بولتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بولتے کیوں اس کے پاس اقل کا استعمال ہی نہیں تو ان کا نہ بولنا اچھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب بولنگے تو ایسا لگے گا کہ ڈس رہے ہیں جب بولنگے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے سامنے والے کے دل مجروع ہو رہے ہیں بھائی آپ کا خاموش ہونا ہی بہتر ہے آپ خاموش رہیے وہ زیادہ بہتر ہے وہ نہ بولتا تو اچھا تھا جس طریقے سے آدمی جب خط لکھتا ہے تو آپ لفافے کے اوپر دیکھیں گے اس کی ریڈی اس سے پتا کر لیں گے کہ خط کے اندر کتنا پاور ہے یا کس آدمی کا خط لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ زبان جو ہے ہماری اصلیت کا پتہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکلی تو لوگ فوراں اندازہ لگا لیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں اس لئے زبان کا استعمال بلکل صحیح ہونا چاہیے صحیح استعمال پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہے ورنہ آدمی کا ہر نائیے سے نقصان ہے یہی زبان ہے اگر ہم اس زبان کے ذریعے چگل خوری کرتے ہیں چگل خوری کا معنی کیا آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے ادھر کا لگانا ادھر کا پھنسانا کچھ لوگوں کی بات سن لیے دوسری کے بعد چلے گا اور اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھرکاتے رہتے ہیں بہت سخت وعید آئی ہے ایسے آدمی کے بارے میں اور آدمی ایسا کام یہی زبان سے کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان میں پہنچائے اس کو نقصان دے تاکہ ایک بھائی کا نقصان ہو وہ تکلیف میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ زبان کے ذریعے چگل خوری کرتے ہیں آپ یاد رکھئے بہت سخت سزا ملنے والی ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حدیث نمبر 1378 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا دو قبر والوں کے پاس سے تو نبی نے کہا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیرین کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے اس میں سے ایک آدمی کون تھا اس میں سے اما اہدہما فکانا یسعا بن نمیمہ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چگل خوری کرتا تھا اس کا کام یہی تھا کہ ایک دوسرے کو فنسائے ایک دوسرے کو لگائے اس لئے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے دوسرا آدمی کون ہے دوسرا آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پانی لے کر پشاب نہیں کرتا تھا یوں ہی پشاب کر لیتا تھا پشاب سے نہیں بچتا تھا پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے اس لیے جو لوگ پشاپ کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا پانی کے بدل کی کوئی چیز مٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اُبھارا اور اس طریقے سے کہا کہ لوگو دیکھو صرف دو چیز کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی باب حفظ اللسان حدیث نمبر چھ ہزار چار سو چوہتر دوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مَنْ يَزْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَزْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جس آدمی نے مجھے اپنے جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی زمانت دے دی اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دی تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ذرا غور کیجئے یہ جبرے کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے زبان وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے اور زبان ہی کے ذریعے تو پورے معاملات آگے بڑھتے ہیں اور زبان ہی کی باتچیت ہوتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے اس ناہیے پر کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے جب بات آگے بڑھی تو آگے کیا ہوا زنا تک نوبت آگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جو آدمی مجھے دو جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ہم اور آپ جب آپس میں باتچیت کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ یہ بات کہاں جا کے لگے گی ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی فائدے مند ہے ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی نقصان دے ہیں آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا سعی بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر کیسی باب حفظ اللسان اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَخْلَّمُ مِنْ رَزْوَانِ اللَّهِ کہ ایک آدمی ہے ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے یعنی اس کی زبان سے کوئی چیز اچھی نکل گئی لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اچھی چیز نکلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے اور ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اسے احساس بھی نہیں ہوتا اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی اس کے ذریعے کیا نقصان ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے اس لئے زبان کا استعمال صحیح ہو کا کلمہ نکالا اللہ کے انکار کا کلمہ نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کلمہ نکالا آخرت کے انکار کا کلمہ نکالا اللہ کی کتابوں کے انکار کا کلمہ نکالا جو بھی نکالا جو بھی بات کہیں جس سے شرک لازم ہے کفر لازم ہے تو یہی چیز آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اس لئے آدمی مزاق میں بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہیں جس سے کوئی ایس شرکیا کلمات نکلتے ہو مزاک میں بھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے مزاک میں بھی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے مزاک میں بھی آدمی کسی کو گھٹیاں نہ سمجھے یہ زبان ہے اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سنان ترمزی کتاب الایمان کتاب نمبر 39 میں ہے حدیث نمبر 2616 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفہ علیہ کا حازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ اس زبان کو اپنے اوپر قابو میں رکھو اس کو روکے رہو کیوں؟ اس لیے روکے رہو کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں کا معاخضہ ہوگا زبان کی وجہ سے کیا اللہ کے رسول ہمارا معاخضہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں تو نبی نے کہا سقلت کا امو کا یا معاذ اے معاذ تجھ کو تیری ماں گم پائے کہ لوگ جہنم میں کس لیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل کس لیے اپنے ناکوں کے بل اس لیے یہ زبان کی کھیتی ہوگی اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں زبان کا استعمال صحیح کریں حق بات بولیں بری باتوں سے دور رہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ